اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ حسنا تاریخ پاکستان خبر ٹی وی کے ساتھ آج ہم ہائی کورٹ میں موجود ہیں اور یہاں پر ہمارے ساتھ ایک سینئر لائر موجود ہیں جن سے ہم پوچھیں گے کہ معاملہ درحقیقت ہے کیا جو آئے دن احتجاج کیا جاتا ہے وقلہ کی جانب سے اور جو آج ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں وہ سابقہ نائب صدر لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن رہ چکے ہیں اور اس کے علاوہ وہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں اس ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میاں محمد اسلام صاحب اسلام علیکم سر حوالکسلام سر کیسے ہیں سر یہ جو آئے دن کا معاملہ ہوتا ہے اس کو آپ کس طرح سے جسٹیفائی کریں گے تھانکیو حسنا جی آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمارا ویو پینٹ لیا رگارڈنگ دا وقلہ سٹرائیک اور وقلہ ایشو پرالم اصل میں یہ ہے کہ وقلہ کا یہ سٹرائیک بڑی جینون ہے ریزنیول لافل ہے چونکہ وقلہ ہمیشہ عدالتوں کے مین سٹیک ہولڈر ہوتے ہیں چونکہ لاہور میں اب خوبی جانتے ہیں کہ لاہور کی عبادی ایک کروڈ چتالیس لاکھ ہے اور اس وقت لاہور میں ایک سو اسی سیبل عدالتیں ہیں اور سکسی فائیب ایڈیشن سینجر کی کورٹس ہیں اور چالیس پچاس مجسٹریڈ بھی ہیں ایک زیکٹر بھی ڈیل کرتے ہیں اس ساری عدالتیں لاہور میں ایک جگہ پہ ہیں اب وقلہ کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جہاں ہائی کورٹ سے ہائی کورٹ بھی لاہور میں ہے سپریم کورٹ بھی ہے بینکنگ کورٹ بھی ہے کسٹرم کورٹ بھی ہے انٹی ٹیسٹ کورٹ بھی ہے بہت ساری عدالتیں ہیں تو وقلہ یہاں سے فائیب ہو گیا ارام سے وہاں چلے جاتے ہیں اپنا کیس کر لیتے ہیں اب یہ سپنبر تئیس میں یہ نوٹفیکن جاری کیا ہے کہ لاہور کی عدالتیں جو ہیں اس کو لاہور کے پانچ جسوں میں تقسیم کیا جائے بڑا مشکل ہے کیونکہ ایک کورٹ بنے گی گلبرگ میں ایک بنے گی مالٹون میں ایک بنے گی کینٹ میں اس سنہ کے راوی روڈ پہ اور دیگر کورٹ پانچ جگہ پہ کورٹیں بنائیں گے اس طرح وقلہ کے لیے پانچ جگہ پہ جانا ایک دن بڑا مشکل ہوگا اس لیے وقلہ کا جنون سٹینڈ ہے کہ عدالتوں کو ایک جگہ ہیرہ نہیں دیں چاکہ کیونکہ آر ایڈی کمپلیکس بنا ہوا ہے آر ایڈی عدالتیں وہاں کام کر رہی ہیں وقلہ خیری سے جاتے ہیں اور اپنا کام کر کے واپس آ جاتے ہیں پھر ہائی کورٹ بھی چلے جاتے ہیں سبین کورٹ بھی چلے جاتے ہیں ایک دن میں تین تین جگہ کام کر لیتے ہیں سر اس میں کتنی صداقت ہے سوری فور انٹرپشن کہ وقلہ جو ہیں یہاں پر جن جج حضرات سے یا صاحبان سے ان کی تھوڑی وہ دوستی ہے وہ انہی کے پاس چاہتے ہیں کہ ہمارا کیس جائے ہمیں تھوڑا سا سوفٹ کارنر مل جائے صرف وہ اپنے سکون کے لیے باہر عوام کو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں آئے دن روڈ بلوک کر دیے جاتے ہیں آنے جانے والے مسافر بہت زیادہ تنگ ہوتے ہیں پھر پتھراؤں کرتے ہیں لاتھی ہوتی ہے اور اس طرح کی چیزیں آپ کو لگتا کہ یہ جسٹیفائی کرتے ہیں ایک ہیلڈی نیشن کے لیے نہیں حسنہ یہ ایسے نہیں ہے جو کسز کو لگوانے کا مسئلہ چار چار پانچ میں دالتوں پیش ہونا جاندہ کیس لگوانے والی بات ہے چونکہ یہ ہم خود نہیں لگاتے یہ سیشنچائج کا ایک آفس ہوتا ہے سینی سیوجل لاہور کا وہ کیس لگاتے ہیں وہ اپنی مرضی سے لگاتے ہیں ہمیں اپنے اتراز کوئی نہیں ہوتا ہے لیکن اگر اتراز بھی کیا جائے تو میرے خیال یہ برا نہیں ہے کیونکہ مریض کو اپنی مرضی کا ڈاکٹر تلاش کانے میں حرج کوئی نہیں ہے ایک ڈاکٹر کہتا ہے ایک وقیل سمجھتا ہے یا ایک مریض سمجھتا ہے کہ مجھے فلان ڈاکٹر سے اچھار علیہ ملتا ہے فلان ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفاہ زیادہ ہے اگر وہ اس کے پاس چلے جاتا تو میرا خیال یہ کرپشن نہیں ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ تمام جاج آنسٹ ہیں اپرائٹ ہیں فیر ہیں کرپٹ اور آشی نہیں ہیں لہذا یہ سسسلیم میں اگر کوئی ایک وقیل یہ سمجھتا ہے کہ میرا کیس اے جاج نہیں بی سن لے بی نہیں سین سن لے تو میرا خیال اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے کیونکہ اے بی سی سب آنسٹ ہیں اپرائٹ ہیں لہذا اس میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن اب یہ مسئلہ نہیں ہے اب مسئلہ صرف یہ ہی ہے کہ ادلالتوں کی سیکرکشن نہ کی جائے اس کو لاہور کے پانچ زمیں تقسیم نہ کیا جائے اس سے وقلہ کا شدید نقصان ہے کیونکہ ہم مین سٹیک ہولڈر ہیں دنیا میں یہ سسسٹم ہے انگلینڈ میں امریکہ میں کنیڈا میں کہ یہاں بھی کہیں یہاں کہیں بھی کوئی پرائی بھی پرائی بھی پرائی بھی ہوتا ہے وہ پہلے سٹیک ہولڈر کو پوچھتے ہیں یہ آپ میں یہ کرنا چاہتے ہیں آپ کو کوئی حضرات تھا نہیں کوئی پرائی بھی نہیں کوئی شکایت تھا نہیں وہ اپنے شکایت جمع کراتے ہیں پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں ہمارے ہاں پرائی بھی یہ ہے جس کے پر اختیار آتی ہے وہ کہتا ہے میں جو چاہوں میں کروں میں کسی کی بات سونے کا پباند ہی نہیں ہوں یہ بات اچھی نہیں ہے اگر ہمارے چیز صاحب یہ اختیار یہ اختیار کا نشہ ہے نا تینکیو بری مچ یہ آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا ہے جب کسی کے پر اختیار آتا ہے طاقت آتی ہے سمجھ دوں میں اقل اکل ہوں یہ بات اچھی نہیں ہے چیز صاحب بڑے اچھے نائس آدمی ہیں ہم نے اس کے ساتھ تحریک میں کام کیا ہے ہمارے وہ پرسنل واقع بھی ہیں لیکن یہ فیسنل کا درست نہیں ہے ہمیں اس کو اپوز کرتے ہیں کیونکہ ہم مین سٹیک ہولڈر ہیں ہم سے کنسلٹ نہیں کیا گیا ہم سے پوچھا نہیں گیا ہمیں پوچھے بغیر ہمارا کیونکہ یہ ججز کا کوئی سٹیک نہیں ہے ججز ٹرانسٹر ہو گیا سارا نیک جگہ بیٹھا ہے اس نے وہاں کام کرنا ہے ہمارے لئے پرالنج ہے کہ ہم نے پانچ جگہوں پر جانا پانچ جگہوں میں کیس کرنا ممکن نہیں ہے پاسیبل نہیں ہے اس طرح وقلہ کی سٹینٹھ ویڈ ڈیسٹرپ ہوتی ہے اور وقلہ کا بار پر جگہ جگہ جانا ہی مشکل ہے اور اس طرح سائلوں کو تکلیف ہوگی سائل کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اچھا وقیل کروں اچھا وقیل جو ہوتا ہے وہ فری وی وقیل نہیں ہوتا فارغ نہیں ہوتا اس کے پر کام زیادہ ہوتا ہے وہ ہائی کورٹ میں بھی جاتا ہے سپریم کورٹ میں جاتا ہے سیشن کورٹ میں جاتا ہے سیبل کورٹ میں جاتا ہے اس طرح سائلوں کو اچھا وقیل سلیکٹ کرنے میں دشواری اور دکت ہوگی اگر یہ عدالتیں تقسیم ہو جاتی ہیں تو میرا جو ہمارا جو موقع وقلہ کا ہے کہ قائل لیے عدالتوں کو تقسیم نہ کریں عدالتوں کو سگریگیٹ نہ کریں تاکہ سائلوں کی مشکلات کا خیار رکھیں اور وقلہ کی مشکلات کا خیار رکھیں سر میں پوچھنا چاہوں گی نیکسٹ کورٹ میں نے یہ کہ وقلہ کا اس طرح کا جو احتجاج ہوتا ہے اس میں عدالتی امور میں آپ کو مداخلت نہیں نظر آتی اس پہ بھی سائل بہت زیادہ تنگ ہوتے ہیں جب یہ احتجاج کرتے ہیں تو پھر جج حضرات بھی ہاتھ کڑے ہوکے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی ہم بھی آج ریسٹ پہ رہیں ہم کچھ بھی نہیں کریں گے اسنا جی پرالوم یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی بھی مطالبہ کسی کا مانا نہیں جاتا جب تک وہ پروٹیسٹ نہ کرے ہمارے ہاں جب تک پروٹیسٹ کو پروٹیسٹ جو ہے وہ تشدد کا رستہ اختیار نہ کالے تب تک بات سونی نہیں جاتی آپ دیکھ لیں یہ ویڈ سکینڈل بنہ ہوا گندم کا کاشتکار بجارے پنڈوں سے اٹھ کے آئے ہوئے ہیں ان کے بات سوننے کو تیار کوئی نہیں ہے اور بڑے آرام سے کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے حالانکہ ان کی گندم خریدن کو کتیار نہیں ہے ان کی گندم لینے کو کتیار نہیں ہے ان کی لاکھوں کروڑوں کی گندم عربوں کی گندم کھٹوں میں پڑی ہے وہ پریشان ہے بات سوننے کو تیار ہی نہیں ہے پھر کہتے ہیں جی یہ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں وقلہ نے یہ بات ستمبر میں شروع کی تھی کہ جناب یہ بات صحیح نہیں ہے ایک ڈسکشن ہوئی دو ڈسکشن ہوئی ہیں چار ہوئی ہیں انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں کریں گے ایسا پھر احتجاج کا شروع ہوا دو ماہ سٹرائک رہی نیاچیف صاحب نے کہا کہ ٹھیک اب انتظار کریں میں جو ہی نیاچیف صاحب آئیں گے وہ اس کو مسئلے کو رضالب کر دیں گے سٹرائک ختم ہوگی وہ کلہ نے کام شروع کر دیا اب جو نیاچیف صاحب آئے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے نہیں مانتا کسی کی بات میں نے وہ کرنا جو میں چاہوں گا یہ باتیں اچھی نہیں ہیں اکلے کل بن جانا یا اپنے سارے اختیارت کا مسیوز کرنا یہ بات مناسب نہیں ہے اس لیے وہ کلہ سارے کٹھے ہو کہ ان کی اکلے کل پہ جو ہے چار کل پڑھنے کے چکروں میں پھر رہے ہیں ایسے نہیں ہے ہم ان کا بڑا احترام کرتے ہیں ان کی بڑا عزت کرتے ہیں وہ ہمارے لئے بہت قابل احترام ہے ہم تمام ججز کے بڑی آندھر کرتے ہیں عزت کرتے ہیں مگر یہ بات اچھی نہیں ہے ان کی مشکلات کو مجھے رکھنا ضروری ہے کیونکہ ہم مین نہیں کہتے ہیں کون جا یہاں کام کرے کون نہ کرے یہ ان کی مرضی ہے جس کو مرضی لگائیں مگر ہم کہتے ہیں کہ آپ عدالتوں کی سگرگیشن نہ کریں پانچ جنگر پہ جا کے کیس کرنا ویری ڈیفیکلٹ ہے پوسیبل نہیں ہے اور اس طرح وقلہ کوئی تکلیف ہے اور سائلینڈ کو بھی اچھے وقلہ سلیکٹ کرنے میں دیکھتے تکلیف ہو گئی سر آپ نے بڑی خوبصورت بات کی میں لاسٹ پہ جانا چاہوں گی آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گی کیونکہ آپ کا ٹائم بڑا کیم تھی آپ سٹیک ہولڈر ہیں اور ملک کو بنانے میں اور کھڑا کرنے میں عدلیہ کا بہت زیادہ ہاتھ ہوتا ہے میں پوچھنا چاہوں گی کہ لاہور کی عدالتوں میں آج کتنے کیس لگے ہیں اور کتنے کیس جو ہیں لیفٹ آور ہوئے ہیں اور اس میں عوام کتنا سفر کرتی جو سائلینڈہ وہ کتنا سفر کرتے ہیں ڈیلی بیسیز پہ جنگی اس وقت لاہور میں ایک سو اسی سفل جائج ہیں جن کی عدالتوں میں تقریباً اٹھارہ سو انیس سو ڈیلی کیس ہوتا ہے اس طرح سکسٹی فائیو ایڈیجن سائن جا جائیں ڈسٹرک ایڈیجن سائن جا جائیں ان کے پاس تقریباً تین ہزار کیس ہوتے ہیں اس طرح مجیسٹر کی کورٹس ہیں جس میں بیس پچیس تیس مجیسٹر اگزیکٹر مجیسٹر ان کی کورٹس میں تیس چالی پچاس ہوتے ہیں اس طرح وہ بھی دوہزار کیس ہوتے ہیں لیکن یہ جو ڈیٹیں ہوتی ہیں ہیں اس میں ہار ڈیٹ مٹیریل ڈیٹ نہیں ہوتی کسی میں صرف نروٹس ہونا ہوتا ہے کسی میں صرف تعمیل ہونی ہوتی ہے کسی میں صرف تلویہ ہونی ہوتی ہے مٹیریل کیسے نہیں ہوتے ہیں ان میں سارے کیسے میں بڑی مشکل سے مٹیریل کیسے سو ہوگا جس میں کوئی مٹیریل آرڈر پاس ہونا ہوگا باقی روٹین کی پروسیڈنگ ہوتی ہے اس میں کوئی اتنا زیادہ افیکٹ نہیں ہوتا کام نہ کام سفر ہوتا ہے نہ افیکٹ ہوتا ہے لیکن پھر بھی سائل کو تکلیف ہوتی ہے جو سٹرائک ہوتی ہے مدہ گار سے چلتا ہے وہ کوٹ پہنچتا ہے لسٹ دیکھتا ہے حاضری لگاتا ہے تو بعد میں اس کا وکیل اویلیبل نہیں ہے دوسرا وکیل اویلیبل نہیں ہے اس کا کیس اڈیجر نہیں ہوتا ہے اس کو پریشانی ہوتی ہے یہ بات اچھی نہیں ہے ان کے لیے تکلیف دے ہے ہم اس پہ سورتا ہیں ہم اس بات پہ معذرت کر رہے ہیں سائلوں سے کہ آپ کو ہماری وجہ تکلیف ہو رہی ہے لیکن پرالیم یہ ہے جب تک ہم سب سٹیک اوٹر کو بٹھا کے ٹیولے بات نہیں کریں گے جب ٹیولے بیٹھ کے مسئلہ حال نہیں کریں گے مسئلہ حال نہیں ہوں گے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی طاقت کے زوم پہ نہ فیصلے کریں بلکہ ہم لوگوں کی مشکلات اور پرالیموں کو مدد رکھتے ہوئے فیصلے کریں تک کسی کو تکلیف نہ ہو ہمارے ہاں جتنے بھی کام کرتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں سب اچھے کوئی ایسی پرال ہوں نہیں ہے لیکن ان کو یہ بھی کہا جائے کہ کائنلی لوگوں کے کیسز کو ڈسائیڈ کرنے میں اپنی ایفیشنسی کا مزارہ بھی کریں صرف ڈیٹروں پر ڈیٹریں ڈالیں جاتی کے پاس فائل ہوتی ہے جاتی کے پاس سارا کیس پڑا ہوتا ہے وہ خود بھی بیسیوں کیس ایسے ہوتا ہے جس میں وہ خود اپنی وزیڈن استعمال کر کے فیصلہ کر سکتا ہے لیکن وہ ایک سٹپ آگے چلنا پسند نہیں کرتے جب تک آگے وگیل ان کو کوئی سٹریس نہ کرے کوئی اسٹرٹ نہ کرے کوئی پوچھ نہ کرے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی بھی ڈوٹی پرفارم کریں خود دیکھیں کہ کس کے ساتھ کیا زیادی ہو رہی ہے کس کا کیا ایشیو ہے کس کا کیا مسئلہ ہے کوئی فیملی میٹر ہیں کسٹڈی کے میٹر ہیں اس میں تو آرڈر پاس کر سکتے ہیں لیکن انسیسری لے کے بیٹھے رہے ہیں بھی بات اچھی نہیں ہے یہ وقلہ کا فالٹ نہیں ہے ججز جو ہوتا ہے کنٹرولنگ اتھارٹی ہوتا ہے ایک جائے ایک وگیل دائیں طرف ہوتا ہے ایک بائیں طرف ہوتا ہے مین کنٹرولنگ اتھارٹی جج کی ہوتی ہے جج اس کین پلے مور رول ٹو ڈیسائیڈ ڈا کیسی آن میرٹ ٹیکن ججز ہمارے ہاں ایسا نہیں کرتے گفرت کا ظاہر کرتے ہیں ہمارے ججز ہائی کوٹ میں بہت اچھے ججز ہیں بڑا اچھا کام کرتے ہیں اور بات ججز نامی وقیر ہو تو خود ہی دے کے بہتنی فیصلہ کر دیتے ہیں ایسا کرنا چاہیے تاکہ مسئلہ ختم ہو لوگوں کی تکلیفیں دور ہو لوگوں کو انصاف ملے ہمارے انصاف نہیں مر رہا ہے لوگ مایوس ہیں ڈس پوائنٹڈ ہیں ان لوگوں کی مایوسی ختم ہونی چاہیے لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے تھانکیو سو مچ سر بہت اچھا لگا آپ کا سارا سن کر اور تھانکیو سو مچ یہ آج ہمارے ساتھ میاں محمد اسلام صاحب موجود تھے جو کہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اور امید ہے کہ انہوں نے اپنے ویلڈ پوائنٹس جو ہیں آپ کے سامنے رکھے ہوں گے اور آپ کو اویر کیا ہوگا اس کے ساتھ ہی اپنی ویسپان حسنہ تاریخ کو اجازت دیجئے کل ملیں گے کسی نئی جگہ پر کسی نئی ایشو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ